کہ درود شریف ہم جب پڑھتے ہیں صلات و سلام تو اس میں جو نیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ اس کا عجر و سواب اور صلات و سلام پہنچواتے ہیں تو آپ کے جو فوکس ہے نیت ہے وہ غیر اللہ کی طرف چلی جاتی ہے تو اس میں پھر اخلاص نیت کو کیسے لائیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو بڑا دلچسل سوال آپ نے کیا پھر تو آپ دعائیں کرنا چھوڑ دے لوگوں کے لیے آپ کسی کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو بتائیے دعا تو آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں یہ تو بھی غیر اللہ ہو گیا جبکہ دعاوں کا حکم تو قرآن میں موجود ہے نبی نے دعاوں کی ترغیب دیئے دعائیں کرو اور غائب کے لیے دعا کرتے تو قبولیت یقینی ہے تو پھر تو دعا کا تصور ختم ہو جائے گا جو شبہ آپ کو پیدا ہوا ہے کیونکہ دروشی بھی رحمت کی دعا ہے اللہ سے رہے ہیں ہم کہتے اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اپنی خاص رحمت ناظر کیجئے یا اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سلامتی ناظر کیجئے تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور رحمت کی دعا کر رہے ہیں نبی کے لیے جیسے عام حوال میں ہم کوئی مسلمان کسی مسلمان کے دعا کرتا ہے تو وہ کرتا اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ اس انسان کی پریشانی دور کر دیجئے یا اللہ اس کی تنگدسی دور کر دیجئے یا اللہ اس کو رزق اور نعمت نوال عطا کر دیجئے کہ کر تو اللہ سے رہا ہے کر رہا ہے اس بندے کے لیے دعا لیکن کر اللہ سے رہا ہے تو اللہ کے لیے چیز رحمت مانگ رہا ہے اللہ کے بندے کے لیے رحمت مانگ رہا ہے بالکل اسی طریقے صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مانگ تو اللہ سے رہا ہے لیکن نبی کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا کریں لہذا یہ بالکل خالص عبادت ہے اس میں کسی قسم اللہ کے غیر کے لئے کچھ نہیں ہے اللہ کے غیر کے لئے تو آپ اس کے لئے رحمت کی دعا اللہ سے کر رہے ہیں اور یہی این عبادت ہے ماشاءاللہ